بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زکی وائس چینل پر خوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ ایک رحم دل بادشاہ اور کسان کا واقعہ دسکس کرنے والے ہیں چلیں آئے چلتے ہیں باقعے کی طرف ایک ملک کا بادشاہ بہت رحم دل اور نیک تھا راہیہ کے حق میں بہت اچھا تھا چنانچہ تمام راہیہ اسے محبت کرتی تھی اسے خوب دعائیں دیتی تھی اس ملک کے دور دراز گاؤں میں ایک کسان لاتا تھا جس کی خواہش تھی کہ اپنے نیک دل بادشاہ کی زیارت کی جائے اور اسے کوئی تفاہ دیا جائے اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا میں بادشاہ کو ملنے کے لئے جانا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں اسے کوئی تفاہ بھی دو تم مجھے مشورہ دو اور بادشاہ کے لئے کیا تفاہ لے کر جاؤ بیوی نے کچھ در سوچا اور کہا کہ بادشاہ کے پاس تو ہر چیز ہوگی ہم اسے کیا تفاہ دے سکتے ہیں ہاں میرا ایک مشورہ ہے کہ ہمارے گھر کے پاس بہنے والے چشمے کا پانی بھوٹ مٹھا اور ٹھنڈا ہے ایسا پانی پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ہوگا حتیٰ کہ بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا تم اس کے لئے یہ پانی لے جاؤ کسان کو یہ تجویز پسند آ دی اس نے اپنے چشمے سے پانی کے دو گھڑے بھرے اور اپنے گدے پر لاکر بادشاہ سے ملاقات کے لئے روانہ ہو گیا کئی ہفتوں کے سفر کے بعد کسان بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا اور اس سے ملاقات کی اجازت چاہی اجازت ملنے پر بادشاہ کو دعفہ پیش کیا گیا اور اسے بتایا گیا یہ میرے گاؤں کے چشمے کا پانی ہے اور ایسا مٹھا اور ٹھنڈا پانی آپ کو پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ملے گا بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے گھڑے کا ڈکن اٹھایا تو کئی ہفتوں کے سفر کی وجہ سے پانی میں بدبو پیدا ہو گئی تھی وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور باعواز بلند کیا ہم اس تحفے سے بہت خوش ہوئے کزانچی کو حکم دیا اس کسان کے گھڑوں کو سونے سے بھر دیا جائے کسان بہت خوش ہوا بادشاہ نے وزیر کو بلا کے چکے سے کہا کہ پانی کو گرا دینا اور واپسی پر اس کسان کو اس راستے سے گزارنا جہاں ہمارے چشمے ہیں تاکہ اسے علم ہو کہ ہمارے پاس پانی کے کتنے چشمے ہیں اور ان کا پانی کتنا تھنڈا اور فراہت بخش ہے چنانچہ جب کسان کو انعامات دینے کے بعد ان چشموں کے بعد سے گزارا گیا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا تحفہ کتنا حقیق تھا لیکن بادشاہ نے اس کے حقیق تحفے کو بھی قبول کر لیا اسے انام سے نوازا اس کے دل میں بادشاہ کے لئے محبت اور عقیدت اور بڑھگی تو دوستو ہماری عبادات کا بھی یہی حال ہے ہم جو ٹوٹی پوٹی عبادات کرتے ہیں تو ہم اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں اور اپنے مالک کے حضور پیش کرتے ہیں ان عبادات کی حقیقت معلوم ہونے کے باوجود وہ مالک الملک نہ صرف ان عبادات کو قبول کرتا ہے بلکہ انعام کے دور کر ہمیں بے بہا نعمتوں سے نوازتا ہے حالکہ اسے ہماری عبادات کی ضرورت نہیں خالق کائنات کی عبادات کے لئے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری آجزانہ انکسارانہ عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بکشے آمین